السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم حضرات جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو ہمارے گراؤنڈ کے باہر کمپونڈ کے باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میں ان تمام بھائیوں سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ابھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے آپ جلدی سے جلدی گراؤنڈ کا رخ کریں آپ کے لئے کرسیاں یہاں پر سجائی گئی ہے تاکہ آپ اتمنان کے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہیں یا بغور یہاں کی باتیں سنیں میں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان فضیلت الشیخ زفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ان سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شیخ جو ہے تشریف پر شیخ جو ہے سٹیج پر تشریف لائیں ہمارے والینٹیئر اورگنائزر سے ریکویسٹ کرتا ہوں شیخ کو جو ہے سٹیج تک پہنچائے اسی طرح میں جناب خاضی سلیم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی سٹیج پر تشریف لائیں اور میں جناب عبدالعظیم اسدی ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی سٹیج پر تشریف لائیں اور میں ہمارے مدرسہ عبی بن کعب ہڑے اس کے استاذ فضیلت الشیخ فراز ندوی حفظہ اللہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی سٹیج پر تشریف لائیں میں فضیلت الشیخ مطی الرحمن عمری نظری حفظہ اللہ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی سٹیج پر تشریف لائیں فضیلت الشیخ مطی الرحمن عمری نظری حفظہ اللہ اب ہم لوگ باقاعدہ اس پروگرام کی افتتہ کی طرف بڑھ رہے ہیں میں پروگرام کے آگاس کے لیے اس جلسے کے آگاس کے لیے ہمارے مدرسے کے طالب علم حافظ عفیف ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں قرآن مجید کی تلاوت سے اس بزم کا آگاس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ورسوله وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا عَلَىٰ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِبَادًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا اب آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں بلال بن مشتاق مل پہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے نظم پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کلام زاہد اعدمی عمر رحمہ اللہ کی ہے ایک انجان تنہا مسافر تھمے میری حمت میری راہ بر بن گئی چاند تارے میرے ہم سفر بن گئے کہہ کشا خود مگر رہ گزر بن گئی مجھ کو بخشے گئے کتنے رنجوں علم مجھ پہ ٹوٹے ہیں اللہ کیا کیا ستم مجھ کو بخشے گئے کتنے رنجوں علم مجھ پہ ٹوٹے ہیں اللہ کیا کیا ستم زندگی کے لیے میں نے سب کچھ سہا زندگی کے لیے میں نے سب کچھ سہا زندگی خود مگر درد سر بن گئی ایک انجان تنہا مسافر تھمے میری حمت میری راہ بر بن گئی اپنی بربادیوں کا نہیں مجھ کو گم تیری جو رو ستم کا گلا بھی نہیں میری قسمت میں مٹنا تا میں مٹ گیا میری قسمت میں مٹنا تا میں مٹ گیا تیری دنیا تو ظالم مگر بن گئی ایک انجان تنہا مسافر تھمے میری حمت میری راہ بر بن گئی مجھ کو غم دینے والے تیرا شکریہ تیرے غم کو میں دیتا ہوں دل سے دعا مجھ کو غم دینے والے تیرا شکریہ تیرے غم کو میں دیتا ہوں دل سے دعا تیرے غم کی عنایت سے یہ جان من تیرے غم کی عنایت سے یہ جان من زیستگی ہر گڑی معتبر بن گئی ایک انجان تنہا مسافر تھمے میری حمت میری راہ بر بن گئی چاند تارے میرے ہم سفر بن گئے کہکشا خود میری رہ گزر بن گئی سلام علیکم جزاکو اللہ خیر و حسن الجزا میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر ہمارے مدرسے کے تعلق سے تعریف پیش کرنا چاہوں گا لگ بگ دو ہزار تیرہ میں یہ مکتب کی شکل میں ہم نے شروع کیا ہمارے حسین بھائی کے تعاون سے ان کی ایک جگہ تھی انہوں نے فری میں ہم لوگوں کو چار بچوں کے ساتھ وہاں پر پڑھانے کی اجازت دی یا یوں کہیں کہ انہی کے حکم سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا پھر الحمدللہ اس کے بعد پرانی جو مسجد معاویہ بھی نبی سفیان بنی وہاں پر باقیدہ ایک اچھے انداز سے پھر مکتب شروع ہوا لگ بگ پچاس ساٹھ بچے وہاں پڑھتے تھے اور پھر الحمدللہ تین سال پہلے جب کوویڈ وغیرہ کا زمانہ تھا ہم نے ایک حفظ کا شعبہ شروع کیا اب ہمارے پاس مدرسے کے اندر مکتب میں لگ بگ اسی بچے پڑھتے ہیں کموبیش اور پچھلے نو میں نے پہلے ہم لوگوں نے پارٹ ٹائم حفظ جو سکول جاتے ہیں ان بچوں کے لئے اس میں تیرہ بچے پڑھتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے یہاں فل ٹائم حفظ کرتے ہیں صبح کے ساتھ وجہ سے زہر تک گیارہ بچے اس میں پڑھ رہے ہیں فلال الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پانچ بچوں نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے اور ہمارے مدرسے کے قانون کے حساب سے جو بچہ دس مرتبہ دور کرتا ہے اس کو سند دیا جاتا ہے حافظ کا آج انشاءاللہ ہم ایک طالب علم کو وہ سند دیں گے اس نے پنرہ دور کیا ہے اور اسی طرح مدرسے کے جانب سے جو گاؤں کے بچے ہیں ان کے لئے عقیدہ کلاسس اور دیگر جو ہے کلاسس بھی چلائے جاتے ہیں اور اس مرتبہ مدرسے کے جانب سے کئی ایک مسابقہ بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے انعام بھی انشاءاللہ بھی تقسیم ہوں گے یہ ہمارا مختصر طور پر کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس ایک مختصر طور پر اس کا تعروف پیش کیا میں ہمارے آج کے اس پروگرام میں آئے ہوئے مقرر ہمارے بزرگ علم دین فضل التشیق زفر الحنسن مدنی حفظہ اللہ کا مدرسہ عبیبین کعاب اور الحکمہ گائیڈن سینٹر اور زلی جمعیت اہل حدیث اڑپی کے جانب سے استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ہی ہمارے تمام مہمانوں کا جن میں ہمارے قاضی سلیم بھائی ہیں عبدالعظیم اصدی جو مینگلور کے رہنے والے ہیں ان کا بھی اور ہمارے استاذ محترم فراز نجوی حفظہ اللہ کا بھی اور اسی طرح فضل التشیق مطیع الرحمن عمری نجوی حفظہ اللہ ان تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ تمام مرد و خواتین کا استقبال کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ہمارے جو مسابقہ ہوئے ہیں اس کے انامات کے تقسیم کی طرف بڑھتا ہوں ہمارے والینٹیر سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تیار رہیں اور جن بچوں کے انام پکارے جائیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے جلدی آ کر انام کو حاصل کر لیں مکتب کے بچوں کے اندر ہم لوگوں نے قرات کا کامپیٹیشن اورگنائز کیا تھا اس میں پہلے نمبر پر آنے والے ہیں حمزہ بن عبدالعظیم ننے میں اس طالبین سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے شیخ مطی و رحمان عمری نظیری حفظہ اللہ کے ہاتھوں انام کو حاصل کر لیں دوسرا انام حاصل کیا ہے محمد انان بن مذکیر یہ بھی شیخ مطی ہی انام دے دیں اور تیسرا انام حاصل کیا ہے محمد انان بن جفرو تھوڑا جلدی آئیں اور اسی طرح ہمارے مدرسے میں حفظ کا کامپیٹیشن ہوا تھا مقادب کے بچوں کے لئے جز ام کا امہ پارہ کیا تو اس کے انام تقسیم کیے جا رہے ہیں میں شیخ فراز ندوی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس انام کو تقسیم کریں پہلا انام حاصل کرنے والے ہیں ازہا خورم بن رفیق صاحب اور دوسرا انام حاصل کر کیونکہ اس میں ادیاور کے مکتب کے بچے بھی شریک ہوئے تھے ریحاب بن اقبال ادیاور میں اس طالب علم سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جلدی سے انام کو حاصل کریں اور تیسرا انام حاصل کرنے والے ہیں محمد انان بن مذکر اور اس کے ساتھ ان کے لئے کیش پریز بھی ہے انشاءاللہ ان تک پہنچا جائے گا انشاءاللہ اسی طرح جو ہمارے حفظ کے بچے ہیں ان کا مسابقہ ہوا تھا حفظ کا کامپیٹیشن ہوا تھا آخر کے پانچ پاروں میں معذرت کے شات ہمارے جو پارٹ ٹائم حفظ تھا جو لگ بگ نو مہنہ چلا اس میں جو سب سے زیادہ جس بچے نے حفظ کیا ہے لگ بگ اس نے تین پارہ جو سکول کو جاتے ہوئے اس نو مہینے کے اندر حفظ کیا ہے وہ ازہا خرم بن رفیق ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ انعام حاصل کریں ہمارے شیخ فراد ندوی حفظ اللہ کے آتوں اور دوسرا انعام حاصل کر رہے ہیں اس میں نظمیر احمد دھوڑے جنہوں نے لگ بگ دھائی پارہ جو ہے حفظ کیا ہے اور تیسرا انعام حاصل کیا ہے محمد حنان بن جفرو ہمارا ادارہ پہلا ادارہ ہے ہمارے گاؤں کے اندر شعب حفظ میں حفظ کا مدرسہ ہمارے گاؤں کے اندر ہڑے کے اندر کوئی دوسرا مدرسہ نہیں ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں دنیاوی تعلیم کا بہت زیادہ جنون ہے اس لیے دینی تعلیم کے طرف بہت کم توجہ ہے تو ہم لوگوں نے چاہا کہ جو بچے ہمارے پاس جو فل ٹائم حفظ کرتے ہیں ان تمام طلبہ کے لیے ان کے حمد افضائی کے لیے تمام کے لیے شیل دیا جائے تو میں یہ کہ کر کر ہمارے تمام طلبہ کا نام پڑھتا جاؤں گا تو میں جناب عبدالعظیم اسدی جو مینگلور کے اور شیخ کے اور ہمارے بھی بہت قریب ہیں میں عمیر عبدالعظیم بیسے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے بچوں کو اس شیل کو تقسیم کرے محمد صدیم بن یفیم سلیمان اس طالب علم نے اب تک سولہ پارہ حفظ کیے ہیں سولہ پارہ اور اس کے بعد زید افریدی بن ذلفقار احمد یہ نیا طالب علم ہے چھوٹا بچہ دو پارے حفظ کیے ہیں اس نے جلدیہو زید علمان بن علیاز یا اس طالب علم نے اب تک سولہ پارہ سولہ پارہ حفظ کیے ہیں عبدالعہد بن جاوید علمان عبدالعہد بن جاوید تیرہ پارہ حفظ کیے ہیں محمد عزان بن مزکر دس پارہ حفظ کیے ہیں روح الامین بن افضل روح الامین جلدیہو چوبیس پارہ حفظ کیے ہیں عمیر عبداللہ بن ایوب علی عمیر عبداللہ بن ایوب علی تیرہ پارہ حفظ کیے ہیں شویب بن سیراج محمد محسن بن مستق اس طالب علم نے آٹھ پارہ حفظ کیے ہیں جزاکو اللہ خیر اب ہمارے مدرسے میں اقیرات کامپیٹیشن ہوا تھا اب بقیہ جو انعام تقسیم ہمارے قاضی سلیم بھائی کریں گے جو اول نمبر پر آنے والے طالب علم ہیں محمد عزان بن مزکر محمد عزان بن مزکر یہ حفظ کے بچوں کا کامپیٹیشن تھا عبداللہ حد بن جاوید انہوں نے دوسرا پوزیشن حاصل کیا ہے تیسرے پوزیشن کو حاصل کرنے والے طالب علم ہے محمد صدیم بن ایف ایم سلیمان صاحب محمد صدیم اور اسی طرح حفظ کامپیٹیشن جو آخر کے پانچ پاروں میں یہ ہوا ہے کامپیٹیشن ہوا تھا اس میں پہلے نمبر پر آنے والے طالب علم ہے عمیر عبداللہ بن ایوب علی عمیر عبداللہ بن ایوب علی دوسرے پوزیشن پر آنے والے طالب علم ہے عبدالاہد بن جاوید تیسرے نمبر پر آنے والے طالب علم ہے زید آفرید بن زلفقار احمد جزاکم اللہ خیر اب آپ کے سامنے جن بوچوں نے ہمارے یہاں حفظ مکمل کیا ہے ان کے لئے بھی جو ہے انعام اور کچھ کیا شیمون دیا جائے گا مشال بن عبیداللہ عمری میں اس طالب علم سے گزارش کروں گا وہ شیخ زفرول حنسن مدنی حفظ اللہ کے ہاتھوں انعام حاصل کریں حفظ مکمل کیا ہے مشال بن عبیداللہ عمری انشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی کے طرف سے جو مکمل جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کے لئے اور ایک ہزار روپے کا اضافہ رہے گا محب الاسلام بن زیاء اللہ ابھی جتنی انعاماتیں آتی لیں محمد امین بن آیت اللہ عبد الرحمن بن اشرف عبد الرحمن بن اشرف اور ہمارے اس سال کے جو ممتاز طالب علم ہے جس میں حاضری اور ایک سال میں کتنا پارہ حفظ کیا ہے یہ اقزام اگر ایک ریزولٹ کی بنیاد پر جن کی حاضری بھی سب سے زیادہ اور لگ بگ اس سال انہوں نے گیارہ پارہ حفظ کیا ممتاز طالب علم کا جو انعام دیا جائے گا وہ عمیر عبداللہ وہ بھی شیخ زفرون حسن مدنی حفظ اللہ سے انعام کو حاصل کریں اور اسی طرح جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا ہمارے مدرسے کے قانون کے حساب سے حفظ کرنے کے بعد دس بار دور کرنے کے بعد انہیں سنت دی جاتی ہے تو ایک طالب علم ہے ان کو شیخ زفرون حسن مدنی حفظ اللہ کے ہاتھوں اب سنت دی جائے گی جنہوں نے پنرہ دور کیا ہے وہ طالب علم ہیں اور یوں کہ یہ کہ ہمارے مدرسے کا پہلا فارغ بھی ہے محمد آفیف بن گلا محمد میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شیخ محترم سے سنت کو حاصل کر لے اور ان کے لئے بشتی جو ہے شیخ کے ہاتھیں پہنائے جائے گا عزاز کے طور پر اور ان کے لئے پانچ ہزار روپے کا کیش انام بھی رہے گا اور اس کے ساتھ سلیم بھائی کا جو ہے ایک ہزار کا ایکسٹرائی نام بھی رہے گا جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا جن لوگوں نے ہمارے ادارے کے شروع دور میں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تاون کیا ان لوگوں کے لئے بھی ہم لوگ ایک میمنٹو دینا چاہیں گے میں جناب حسین عثمان صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شیخ زفرن حسن مدنی حفظ اللہ کے ہاتھوں اس میمنٹو کو حاصل کریں انہوں نے ہم لوگوں کے لئے جب مدرسہ مکتب شروع کیا تھا انہوں نے کمرہ دیا تھا چار بچوں کے ذریعے سے ہم لوگوں نے اس مکتب کو شروع کیا تھا جناب حسین عثمان صاحب اور اسی طرح ہمارے حسین بھائی کی بیٹی ہمارے یہاں لیلہ فللہ پڑھاتے ہیں میں ان کے عزاز کے لئے معلومہ فائضہ حسین ان کے جانب سے ان کے والد سے ہی گزارش کروں گا کہ ان کے طرف سے جو شیلد ہے وہ حاصل کریں اور اسی طرح اس سے پہلے ہمارے مدرسے میں جو لیلہ فللہ بہت عرصے تک پڑھاتی رہی ہیں میں معلومہ ریشمہ ان کے جانب سے اگر ان کے شوہر ہوں تو وہ شیلد حاصل کریں یا ان کے طرف سے ان کا بیٹا ہے تو وہ حاصل کریں اگر سعود ہیں تو اس کو حاصل کریں سعود معلومہ کے فرزند ہیں وہ شیخ زفر حسین مدنی حافظہ اللہ سے حاصل کریں اور ہمارے ادارے کے استاذ فضلت الشیخ فراز ندوی حافظہ اللہ ان کے لئے بھی جو ہے ایک میمنٹو ہے میں شیخ زفر سے گزارش کروں گا کہ ہمارے استاذ کے ہمارے ادارے کے بھی استاذ بھی ہیں اور میرے بھی عربی استاذ ہیں وہ اور میرے اور ایک استاذ فضلت الشیخ مطی اور رحمان عمری نظیری حافظہ اللہ ان کو بھی جو ہے شیخ جو ہے ایک میمنٹو ہے شیخ جو ہے جامعہ دارو سننہ جہاں کل سالانہ جلسہ ہوا تھا وہاں پر جو ہے دس سال تک خدمت انجام دے کر اب ادیار میں جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں تو میں ہمارے سلیم بھائی کے لئے بھی جو ہے ہمارے ادارے کے جانب سے ایک میمنٹو پیش کرنے گزارش کروں گا سلیم بھائی شیخ دیں گے اور عبدالعظیم اسدی مینگلور ان کے لئے بھی ہماری ادارے کی طرف سے ہمارے یہ میمنٹ غیر توقع تھے الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے یہاں شریک ہوئے ہیں بہرحال وقت کافی گزرتا جا رہا ہے ہم لوگ اب باقاعدہ اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جس کے لئے آپ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البرکتما اکابرکم برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اہل علم نے اس کی شرعہ میں لگی ہے بڑوں کے تعلق سے ایک عمر کے بڑے ہوتے ہیں تجربہ کار ہوتے ہیں اور دوسرے علم کے بڑے ہوتے ہیں علماء اکرام ہوتے ہیں آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے جو دونوں اعتبار سے بزرگ ہیں اکابر ہیں یہ فضیلت شیخ زفر الحسن مدنی حفظہ اللہ جو محتاج تعرف نہیں ہیں اس لئے میں شیخ کا تعرف نہیں کروں گا آپ بخوبی جانتے ہیں شیخ کے تعلق سے تو بلا وقت ضائع کیے ہوئے میں شیخ محترم سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں شیخ محترم کا انوان ہے اولاد کی بغاوت اسباب و علاج فضیلت شیخ زفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اسلام علیکم بسم اللہ اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعْوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ نَنْفُسِنَا وَمِنْ شَيِّهَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَنَسْتَرَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُوْطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمْ عَبَادْ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيْسِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحُدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحُدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ لَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فَعَاكِمُ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاكِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ صدر اجلاس علماء کرام عزیزان طلباء اور معلمین اور معلمات ہمارے تمام بذرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں آج مدرسے کے نتائج اور انتاجات کو دیکھ کر بڑی خوشی ہی بھی اللہ تعالیٰ ایسے مزید مدارس سے قائم کرنے اور ایسے مدارس اس کا تعاون اور مدد کرنے کہ ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے دوستو جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی کے مطالق میں نے سورة روم کی یہ تین آیتیں پڑھی ہیں اور اگر انہی آیتوں پر گور فکر کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سارے مسائل حل ہو جائیں پہلے تو یہ سمجھیں کہ سارا بگاڑ اور فساد دوستو کیوں ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک شبیس میں پہرہ سورة محمد کے اندر فرمایا فَهَلْعَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا اَنْ تُفْسِدُوْا فِي لَرْدِ وَتُقَتْتِعُوْا اَرْحَامَكُمْ ایک آیت میں اللہ نے سارے مسائل ساری بیماریوں کا سبب اور علاج بتا دیا ہماری اولاد کیوں بگاوت کرتی ہیں ہماری اولاد کیوں نافرمان نکلتے ہیں ہماری اولاد کیوں ہمیں چھوڑ کر کے کہیں اور بھاگنا شروع کر دیتی ہیں دوستو سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا فَحَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتْعُوْا اَرْحَامَكُمْ اللہ تعالیٰ نے تم کو دین اسلام دیا ہے تمہاری ساری عذت ساری قوت سارا امن و امان اور ساری خوشحالی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اپنانے میں ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے دین رحمت قرار دیا ہے درہا سوشیں ہمیں پورا دین نام کتاب سنت کا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا اللہ ارحم الراحمین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین ہے اللہ اکبر یہ ہمارے پاس تیس پارے کا قرآن جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت قرار دیا ہے رحمت اللی المؤمنین یہ مومنوں کے لئے بڑی رحمت ہے اور اس سے آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو آپ شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ بھی سب رحمت ہیں رحمت ہے آپ نے فرمایا اے لوگو انما انا رحمت مہدات مہدات یہ تمہیں ہدایت کی راہ بتانے کے لئے بھیجا ہے اور میری تعلیمات سراپا رحمت ہی رحمت ہے لیکن رب العالمین نے فرمایا فَحَلْعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِي وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اے مسلمانوں یاد رکھنا جس دن تم نے اس دین کو چھوڑا اسے کتاب و سنت کو چھوڑا اور اسلامی تعلیمات اور حکام وقت کو تم نے چھوڑا فَحَلَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِي جس دن مسلمانوں اس دین کو تم چھوڑ دوگے اور اس دین کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کی پابندی ترک کر دوگے تو اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِي اللہ تعالیٰ فَحَمَتْ تمہاری وجہ سے پورے زمین میں فساد فیل جائے گا دوستو درستو چھو اس زمانے میں اگر معاشرہ کر خراب ہوتا ہے اولاد نافرمان نکلتے ہیں اور معاشرے میں طرح طرح کی منقرات آتے ہیں ہم کبھی سوچتے نہیں ہم تو کہتے ہیں یہودیوں کی سادش فلا کی سادش فلا کی سادش ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں اور رب العالمین ہم کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے فرماتا ہے فَحَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ میرے بندوں مسلمانوں اس تعلیمات اور کتاب السنت اور شریعت اسلامیہ کو اگر تم شوڑو گے اس سے روگانی کر لوگی تو دو عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی نمبر ایک اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ پوری زمین پر فساد فیل جائے گا بگاڑ فیل جائے گا کہیں بھی امن و امان کہیں بھی کوئی مخلوق سکون و اتمنان کے ساتھ نہیں ہر جگہ فساد بگڑے گا شہروں میں بگڑے گا شیٹی میں بگڑے بگڑے گا قصبوں میں گاؤں میں دیہات میں ہر ہر جگہ فساد فیل جائے گا اور فساد کیوں فیلا تم نے اصل میں دین کو چھوڑ دیا نمبر دو میرے بھائیوں اللہ اکبر وَتُقَتْعُوا اَرْحَامَكُمْ سبت جانے دو وَتُقَتْعُوا اَرْحَامَكُمْ تمہارے رشتے ناتے بھی ٹوٹنے لگیں گی تمہارے نشتے راتناتوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا دو بھائی کبھی مل کر کے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگی بھائی اور بہن کا جھگڑا ہوگا ساس اور بہو میں تو شاہد کبھی اتفاق ہو ورنہ گھر کے اندر جھگڑا ہی جھگڑا رہے گا اور اگر ساس دیکھتی ہے بہو نہیں سدھرتی تو دوسرا فساد آئے گا یہ کہیں گے کہ تمہاری بیو پر تمہاری بیٹے اور تمہاری بیو پر کسی نے جادو کر دیا ہے اب جادو کا مہانہ کر کے شرک اور عقیدہ بھی انسان برباد کرنے لگتا ہے تمہارے رشتے نہ تھے باپ بیٹے کا رشتہ کمدور ہو جائے گا بھائی بہن کا رشتہ خراب ہو جائے گا چچا بھتیجے کا رشتہ رشتے میں قطع رحمی ہو جائے گی سارا بگاڑ کیا ہوا دوستو ہم نے دین کو چھوڑا اللہ تعالی ہم سب کو دین کا پابند بنائے دوستو ہم نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اولاد کا بگاڑ دوستو حباب کا بگاڑ طرح طرح کے جو منکرات ہیں دوستو اگر ان سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو رب العالمین نے اس کا علاج ہمیں بتایا سور روم کی آیات میں جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے رب العالمین نے فرمایا فاکم وجہ کا لدین حنیفہ ذرا گوھر سے سمجھیں ہم اس کا علاج کہیں فاکم وجہ کا لدین حنیفہ نمبر دو فطرت اللہ اللہتی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ نمبر چار آگیت فرمایا اللہ تعالی نے فستقیموا علیہ واتقوہ وآقیم السلام وَلَا تَقُونُوا مِرَ الْمُشْرِقِينَ اس آیت میں اللہ تعالی نے دوستو سارا علاج بیان کر دیا ہے وہ کیسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا فاکم وجہ کا لدین حنیفہ اے کلمہ گو اے مسلمان اللہ نے تجھ پر بڑا کرم کیا اسلام سے نوادہ مسلمان بنایا آخری نبی کا امتی بنایا اور آخری نبی کا امتی بن جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستو یہ سب اللہ تعالی نے بڑی بڑی نعمتوں سے ہم کو نوادہ ہے لیکن اللہ تعالی نے اس طرح نمایا فاکم وجہ کا یہ جو دین ہم نے دیا ہے فاکم وجہ کا لدین حنیفہ جو دین ہم نے تم کو عطا کیا ہے دین اسلام اس پر اپنی ساری توجہ مفضول کر دو ساری توجہ تمہاری کس پر ہونی چاہیے دین پر ہونی چاہیے کاروبار کرو دنیا داری کرو بزنس کرو نوکری اور ڈیوٹی کرو اسلام میں وہ بھی ضروری ہے لیکن رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا فَرَغَتَ فَنْشَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَمْ اے ہمارے نبی جب آپ اپنے دنیا بھی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں تو دوستوں کے بعد بیٹھ کر کے فضول باتیں نہ کریں ٹائم پاس نہ کریں آج مسلمان کہاں کہاں ٹائم پاس کر رہا ہے اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں خبردار میرے نبی فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْشَبْ جب اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں تو فَنْشَبْ اپنے رب کی اطاعت اپنے رب کی فرما برداری اپنے رب کی عبادت میں مسکول ہو جائیں اس لئے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَمْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْشَبْ آپ ڈٹھ جائیں تیار ہو جائیں اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَمْ اور اپنے رب کی طرف آپ توجہ کریں دین پر سمجھنا سمجھانا تعلیم دینا لوگوں کو پڑھانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا دوستو ہماری یہ ذمہ داری تھی اس لئے رب العالمی نے فرمایا فَاقِمُ وَجْحَكَ لِدِّنِ حَنِیفَةَ اے نبی یا اے کلمہ گو اپنی ساری توجہ کس پر رکھو دین پر دین پر ہماری کتنی توجہ ہے فَاقِمُ وَجْحَكَ لِدِّنِ حَنِیفَةَ اور اس دین پر اس دین پر توجہ کریں جس دین میں باطل کی ملاوٹ نہ ہو حنیف بن کر کے شرک چھوڑ کر کے باطل چھوڑ کر کے کفری آقائیں چھوڑ کر کے شرکی آقائیں چھوڑ کر کے بدعی آمال ترک کر کے غیر مسلموں کا کلچر ان کے طور طریقے کہ مشہبت اختیار کر کے ساری چیزوں کو ترک کر دینا دوستو یہ حنیف ہے فرمایا ابو العالمین نے فَاقِمُ وَجْحَكَ لِدِّنِ حَنِیفَةَ اے میرے نبی آپ اپنی ساری توجہ دین پر کریں اب ایک سوال آپ حضرات سے ہے دوستو اب آپ بتائیں آج ہمارے عزید نے تو کہہ دیا کہ بچوں میں بگاڑ کیوں آتا ہے کیوں بسل جاتے ہیں لیکن ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا وقت کتنا لگایا ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے کتنا ٹائم نکالا ہر ماہ بہن اور ہر ہمارا بھائی اپنا محاسبہ کرے رب العالمین فرماتے ہیں فَاقِمُ وَجْحَكَ لِدِّنِ حَنِیفَةَ آپ اپنی ساری توجہ دین کے نشریشات دین پر استقامت دین پر عمل کرنے اور اس کی تعلیم و تعلیم میں آپ اپنی ساری توجہ رکھیں آج ہماری توجہ انسان آٹھ گھنٹے دس گھنٹے دس گھنٹے دیوٹی کرتا ہے گھر میں آیا کھاتا ہے پیتا ہے اب اس کے بعد ٹی وی چالو کر لیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ نے سارا وقت نیوز میں اب جب بیڑ روم میں گئے تو اس ابلیس کو آپ نے نکالا یہ جو مشین ہے اب اس میں پتا نہیں کیا کیا آپ کر رہے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے سارا وقت ان چیزوں میں لگایا فائدہ فرق تفہن سب نبی جب آپ ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں تو ایلہ ربی کا فرق اپنے رب کے لیے دین کی نشلشات کے لیے اپنا ٹائم لگائیں اور آپ اس میں مشغول ہو جائیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو میرے بھائیوں یہ میری باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں آپ ذرا گور کریں فاکم وجہ کا لدین حنیفہ اے نبی آپ اس سچے دین جو شرک سے پاک ہے بیناس سے پاک ہے نفاق سے پاک ہے گیر قوموں کی مشابہت سے پاک ہے خالص آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تمہیں آرے پاس لے کر کے آئے ہیں آپ اس کی طرف توجہ کریں اور اس کے سکھانے سکھانے اس کو آگے بڑھانے اس کے پڑھانے اس کے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں ذرا توجہ کریں آپ کی ساری توجہ گھر میں دین پر ہونی چاہیے تھی آج ہم نے دین پر کتنی توجہ کی ہے ذرا آگے سنیں ایک دوسری دیمے داری یہ تو ہے کہ اپنا وقت ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد الحمدلہ اللہ تعالیٰ کوئی پابندی نہیں کرتا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ ان کا بھی حق ہے بیٹھ جائیں کوئی دین کی باتیں کریں اور ان کے تربیت کی کوشش کریں ہسیں بھی ہسائیں بھی دل لگی بھی کریں اور ان کے ساتھ درہ ہسنا بولنا بھی رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا بڑا وقت میرے بھائیوں اولاد کی تربیت ان کی دیکھ بھال ان کی اسلامی اور دینی تربیت پر ماں باپ کو چاہیے کی پہلے اپنا وقت صرف کریں آگے درہ دیکھیں یہ تو اپنا ہے لا تبدیل لخلق اللہ دوسری چیز لا تبدیل لخلق اللہ خبردار یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلنے نہ پائے فطرت اللہ اللہ فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ اے ہمارے نبی اے ایمان والوں بچے کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے خبردار وہ فطرت تمہاری لا پروائی سے بدلنے نہ پائے آپ میرے بھائیوں ذرا سوچو یہاں بچے کے بگڑنے کا آوارگی کا سارا ذمہ دار اللہ نے کس کو ٹھہرایا ہے باپ کو اور پابند کیا فطرت اور تمہاری اور تمہاری گلت تعلیم اور تربیت سے خبردار بچہ دین اسلام سے دور نہ جا سکے اور پیارے نبی کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی جو برابر آفدہ سنتے ہوں گے اللہ سنو فرمایا کل مولود یولد ورالفطرہ ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچے کو اللہ نے اسلام پر پیدا کیا ہے آگے فا بچے نے تو کرم کر کی آگ کی اوپر حسان کیا بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے اس کی فطرت میں اسلام رکھا دین پر پیدا کیا دین اسلام پر پیدا کیا لیکن اللہ سنو فرماتے ہیں فا آبا واہو اب ما بچے کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں اور کبھی بچے کو عیشائی بنا دیتے ہیں اور کبھی ما بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں ذرا سوچو ہم تو اللہ نے اللہ سنو وعدے کیا قرآن کی آئت اور نبی علیہ السلام کی حدیث بلکل وعدے کر دیا کہ بچے اگر خراب ہوں بچے اگر آوارہ ہوں بچے اگر بگڑتے ہیں ان میں الہاد اور بے دینی اور دین اسلام سے بغاوت اگر پیدا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کا دمیدار ماں باپ کو کبھی اس کو یہودی بنایا کبھی عیسائی بنایا کبھی مجوسی بنایا اللہ رسول نے فرمایا پھر آگے ایک مثال دی دیکھو بکری شرک کرنے والے جو ہیں اللہ تعالی کے ہاں سے ان کو بکری کا بچہ ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو بکری کے بچے کے دونوں کان برابر رہتے ہیں بچوں کے دونوں کان صحیح سالم رہتے ہیں کسی کان میں سوراک نہیں کسی کوئی کان کٹا ہوا نہیں کان بلکل ان کا درست ہوتا ہے لیکن اب بکری کا مالک جو ہے مالک بکری والا اب بعد میں کان میں سوراک کرتا ہے کان کٹ دیتا ہے کیوں بچے کسی گیراللہ باب شرک کرنے والا ہے تو کسی درگاہ کسی درگاہ کسی مندر کسی بد کسی گیراللہ کے نام پر اس کے کان کو کار دیتا ہے آپ نے ساتھ روی آرد دیکھو اللہ نے بکری کا بچہ بلکو صحیح سالم پیدا کیا لیکن بکری کے مالک نے اس کے کان کو خراب کر دیا آرد نے فرمایا اسی طرح سے اللہ نے بچے کو اولاد تو بلکل فطرت اسلام پر پیدا کی ہیں لیکن اب ماں باپ اپنی غلط تعلیم و تربیت سے بچے کو یہودی عیسائی یا گیر مجوشی اس کو بنا دیتے ہیں اب یہاں میرے بھائیو بہت سوچنے کی چیز ہے کہ انسان آج اگر کسی کے بچے بگڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں بچے کے دوست اچھے نہیں تھے سارا کسور بچوں کے دوست تھا نمبر دو اگر بگڑ گیا تو کہتے ہیں اسکول کا ماحول درست نہیں تھا سارا کسور مدرسو پر ڈال دیا جاتا ہے اس مدرسے کی پڑھائی اچھی نہیں اس مدرسے کا ماحول اچھا نہیں بچوں کے دوست اچھے نہیں تھے ہماری لڑکی جو ادھا گھر ہو گئی بگیر ماں باپ کے جا کے اجازت کر لیا فصل میں اس کی سہیلیاں گرد تھی میرے بھائی اسکول میں بچے کو کب بھیجا آپ نے بگڑھنے والے مدرسے میں آٹھ دس سال کے بعد بھیجا آپ بتائیں اس مدرس کو بھیجنے کے پہلے آپ نے بچے کو کتنا دین سکھایا تھا آپ نے بچے پر کتنی محنت کی تھی آپ نے بچے کو تو ہی سکھا یا آپ نے کبھی کہا کہ اگر کوئی لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھگ جائے اور شادی کر لیں تو زندگی بھر وہ سینہ کرتی ہے کبھی اس کے حلال اولاد پیدا رہی ہو سکتی کیوں ایو ایو مرآت نکہ بگیر ایو فنکہ باتلون 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 جس عورت نے بگیر ولی کی اجازت کے شادی کر لیاں اس کا نکہ باتل ہے اس کا نکہ باتل ہے اور دوسری روایت فرمایا فہی یعنی زانیت وہ لڑکی ایسی ویسی یعنی زینہ کار اللہ اگر کیا آپ نے اپنے پورا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کبھی یہی طرف دی ہے اگر نہیں دی ہے میرے بھائی ہمارے ہاں کتائی بہت بڑی ہے اللہ نے بچہ اگر آبارہ نکلا بچیاں اگر آبارہ نکلیں تو گیروں کے قصور سے پہلے اپنا معاملہ صدھا رکھ کیوں اللہ اللہ نے پابن لکیا تھا جیسے تم دین پر ہو ایشہ ہی اپنی اولاد کو بھی دین پر قائم رکھا تمہارے لئے ضروری ہے میرے بھائی ہم تو ٹھیک ہیں لیکن اولاد کے پیچھے کتنی آپ نے محنت کیا ہے حضرت عمر ابن خطام رضی اللہ تحانی کے سامنے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا امیر الممنین یہ دیکھیں لاتھی کا نشان پڑھا ہوا ہے یہاں دنڈا مارا ہے بیٹے نے گھوشے مارا ہے یہ بیٹا چپت ہمیں مارا ہے ہم اس کی ماں نے سمجھایا چچا نے سمجھایا سمجھایا بات نہیں آیا تو میں سوچ تا ہوں آپ سے شاید کروں اب آپ کا دنڈا اسے ضرور سیدھا کر دے گا اللہ اکبر عمر عبدال خطام رضی اللہ تعالی نے پولیش بھیجا اس وقت ان کی آج والی پولیش نے اس وقت محول تھا بھیجا بچہ اب آیا دیکھا ماں باپ بیٹھا ہوا ہے تمہارا باپ ہے یہ تم نے مارا ہے کیوں کیوں تم نے مارا اللہ اگر کہا ماں تصلی ہے جیسے پیدا ہوا جیسے پیدا ہوا انہوں نے فورا ہمیں ڈنڈا دیا چلنے لگا اور بگریوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھیج دیا اور کہا جب بگریوں بھانگے تو انہوں کو مار دینا اس ڈنڈے سے بس ٹانگ نہ ٹوٹے مار دینا انہوں کو ذرا کوشیں آج تک انہوں نے جانور کو مارنی کے علاوہ میری کوئی تعلانوں نے اس شخصوں کو ڈاٹا اور بھگایا اور بھگا دینے کے بعد باپ کو سمجھایا کہا طرح سوچو سوچو سب سے پہلے تم نے بچے کے ساتھ ذاتی کی ہے بچے کو تم نے تعلیم نہیں دیا اس کی تربیت نہیں کی اس کو تم نے سمجھایا نہیں اس کو تم نے پڑھایا نہیں اس کو یہ نہیں بتائے کہ ماں کہا کیا ہے باپ کہا کیا ہے بی بی کہا کیا ہے دادا کہا کیا ہے رشتے دانوں کہا کیا ہے تم نے بچے کی کوئی تعلیم اور تربیت نہیں کی تھی پھر بتایا کہا دیکھو یاد رکھو رکھو قرآن میں پہلے اللہ نے فرمایا والدین کو حکم دیا کہ اے والدین اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرو میرے بھائیو ہم بتانا ہے چاہتے تھے کہ اس طرح ہم اپنا محاسبہ کریں ہم اپنی اولاد کی تربیت پر کتنا وقت لگا رہے ہیں اس پر درہ گور کریں وہ مورک کرانے کے لیے ماں بھی گصے میں اور بھائی بڑے گصے میں کیوں بچہ اچھا اچھا نمبر لائے کیا جس طرح سے اسکول کی پڑھائی کے لیے آپ بچے کے پیشے محنت کرتے ہیں کبھی اپنی اولاد کے پیشے دینی تعلیم و تربیت کے لیے بھی آپ نے محنت کیا یا کی مسجد کے امام صاحب کے حوالے کر دیا اب باقی پیدا کرنا ہمارا کام انگریس میڈیم سے پڑھانا ہمارا کام اور بچے کو تربیہ دیرا مولی صاحب کا کام ان کی دمہ داری ہے ان کی دمہ داری سے پہلے آپ کی دمہ داری اپنے گھر میں ہے دوستو اسی لئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ جہاں بچوں کو ماں باپ کے خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح دربیت کریں کچھ نہیں قرآن پاک کی دوستو صرف ایک آیت یاد کر لیں دیکھیں دو فریضہ امار مالو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ دوستو یہ بڑی اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو ماں باپ پر دو فریض آدھا کیا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے علی رضی اللہ تان عنہ سے پوچھا گیا آیت کا مطلب کیا ہے کہا کہ آدم اپنے آپ کو جہنم سے بچائے عمل کر کے عمل صالح کر کے اور اولاد کو بچائے اے علیموہم وعدیبوہم الخیرہ اولاد کی صحیح تعلیم اور اولاد کی صحیح تربیت کر کے دین کا پر ان کو دل میں دین کی اہمیت اور دین کی پختگی ان کے دل میں پیدا کر کے اولاد کو بھی جہنم سے بچانا یہ تمہارا کام ہے اگر کوئی صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے لیکن اولاد کو جہنم سے نہیں بچاتا تو یاد رکھئے دوستو یہ کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا کیوں قیامت کے دن حشق میدان میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب یا قرآن پاک سم ملت اشعال اللہ یوم اید ارن نائیب دوستو درہ بتائیے نبی علیہ السلام ایک باغ میں گئے ایک باغ میں گئے گئے خجور کا موسم تھا صحابی بڑے باغ باغ ہو گئے اور آپ کے ساتھ عمر بھی تھے اور ابو بکر تعالی نمہ اور یہ تو حصل تھے حضرت ابو حریر پیچھے پیچھے لگ گئے کہ کہاں جا رہے ہیں کیا کریں گے اور کیا اللہ صرف فرمائیں گے ان کی ساری حدیثیں سنوں گا میں یاد کروں گا اس لیے ساتھ میں ابو حریر رضی اللہ تعالی نمہ بھی ہو گئے گئے دروازہ کھٹ کھڑا اب باغ لے گئے بیٹھائیں اور بیٹھانے کے بعد اللہ اکبر یاد رکھنا دوستو بیٹھانے کے بعد زمین برابر کی چھتائی ڈال دی اس پر بیٹھایا اور چلے گئے کمے سے تھندھا پانی لا کر کے دیئے اور خجور لٹکا ہوا تپکا ہوا خجور کا گوشہ اتار کر کے لائے خوشہ اتار کے لائے اور خجور کا تادے خجور کا گوشہ رکھ دیا نبی علیہ السلام نے خجور کھایا ابوبک رمر خجور کھائے کمے کا تھندھا پانی پیا اور وہ صحابی جب دیکھے جب تو پانی کا اندام ہو گیا بڑی سے شوری لیے اور بکری جہاں ان کی طرف دوڑے جا رہے تھے چور کے جائیں بکری زبا کریں اور نبی علیہ السلام کو تادہ گوشت بنا کر دیں بی بی کو کہا گوشت پکانی کی تیاری کرو اور اپنا شوری لے کر دوڑے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہا خبردار دودھ والی بکری نہیں دبا کرنا وحرحال جب خجور کا گوشہ رکھا تو اس میں تین قسمے کے خجور تھی ایک پیلا تھا ایک آدھ پکا تھا اور ایک پورا پکا ہوا رتب تھا اللہ اکبر انہوں نے جوش میں آ کر پکے خجور کو چن چن کر توڑنے کے بجائے پورا خوشہ ہی کار کر رکھ دیا اب جو کچھا تھا پیلا تھا وہ تو ضائع جائے گا اللہ اللہ سوئے تُو نے کات لیا اللہ رسول خجور کئی کسمیں کے ہوتے ہیں ہم نے سوچا کی پورا خوشہ لا دیتے ہیں اب آپ اپنے مردی سے کھائیں چاہے پکا ہوا کھائیں چاہے ادفقہ کھائیں چاہے پیلا ہوا پیلا خجور کھائیں آپ اپنے مردی سے کھائیں چلے گئے نبی علیہ السلام نے ابو بکر عمر بہتے ہی تھے آپ نے فرمایا ماشا اللہ تمر تیبت وما البارد الحمدللہ آج تادہ خجور ملا کونے کا تھندھا میٹھا تھندھا پانی مل گیا کیا پوچھنا ہے پھر فرمایا اے ابو بکر عمر یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمت چند خجور تُو نے کھایا اور چند گھوٹ تم نے کوئے کا پانی پیا یاد رکھنا ایسا نہیں ہے ان کو معمول ہی نہ سمجھنا قیامت کے دن اللہ ان کے مطالق تم سے پوچھا تھا پوچھے گا یہ تم نے میری نعمت استعمال کیا اور تم نے شکر کیا ادا کیا حضرت سوچیں تینوں کے پیٹ پر پتھر بھدے ہوئے اللہ اگر رسول کے پیٹ پر پتھر بھدے ہوئے عبو بکر کے پیٹ پر پتھر بھدے ہوئے عمر کے پیٹ پر سب سے دینا پتھر بھدے ہوئے تین دن سے کھانا نہیں آج چند خجور کھائیں اور کوئے کا پانی پی یہاں اللہ فرمایا حضرت عمر فاروق برداش نہ کر سکے گشتے میں اٹھے اور جو خوشہ بچا ہوا تھا گچھا اٹھا کہ یا رسول اللہ اب بہذا نسر یہ معمولی سے چند خجور کھایا اور چند گھوٹ پانی پی لیا اس پر بھی اللہ ہمارا حساب کرے ان کے بارے پوچھے گا اللہ صرف عمر جب تین پتھر بانت کر کے آئے تھے اور بھوک کے ہم لے کر کہا اس اللہ کے بندے نے خجور دے دیا اب کھا لیے پانی پی لیے تو کیا کہتے اللہ اس سے پوچھے گا نہیں ذرا بتاؤ کتنی بڑی نعمت تھی جس نے تمہارے بھوک کو ختم کر دیا اللہ اکبر فرمایا کہ آمد کے دن پوچھا جائے گا میرے بھائی اور ذرا بتاؤ اللہ چند خجور کھایا اور چند گھوٹ پانی پیا اللہ اس کے متعلق پوچھے گا کہ تم نے کتنا شکر ادا کیا دس بیٹے دس بیٹیاں تمنا کے مطابق تم کو اولاد عطا کیا بیٹے بھی ملے بیٹیاں بھی مل گئی اللہ نے گھر بھر دیا اب کیا خیال ہے خجور کے مطالق اللہ پوچھے چند گھوٹ کے مطالق اللہ سوال کرے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اولاد کو میرے لئے کتنا بنایا میرے دین پر عمل کرنے والا کتنا بنایا اسلام کتنا سکھلا میرے نبی کے سنت کتنا سکھلا ہے قیامت کے دن یہ اللہ پوچھے گا میرے بھائیو ذرا یاد رکھیں اور اگر کوئی 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 ہی ہم نے اولاد کی پرواہ خود نہ کی صرف ہم نے مسجد کے امام مدرس کے مدرسین پر ڈال دیا تو یاد رکھو میرے بھائیو قیامت کے دن اگر اولاد دنیا میں آپ کی سیدھی نہ ہوئی آبارگی منکرات اور برائیوں کا شگار ہو گئی تو سور زمر کی آیت کو یاد رکھنا اے نبی ان سے کہہ دیں سب سے بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا قیامت کے دن وہ ہوگا جو خود بھی جہنم میں جائے اور اپنی اولاد ایشی جہنم کے کدھے میں ڈالے گا سور زمر کی آیت سد بھی جہنم کی آگ کی ہوگی اور جہاں کھڑا ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ پر کھڑا ہوگا کیا جواب دیں گے اس وقت صرف ہم سوچتے کہ کہاں انگلیش میڈیم میں زیادہ پڑھائی ہوتی چاہے بچہ مسلمان رہے یعنی اس کی پرواہ نہیں ہے بچہ ایسا بن جائے کہ اعلیہ درجہ اس کی نوکری مل جائے ایک فکر پیٹ کی فکر ہے اور جہنم سے بچنے بچانے کی فکر نہیں ہوتی اور بعد میں چلاتے ہیں بچے آوارہ نکل گئی گھلت نکل گئی میرے بھائیو اللہ سالہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو اللہ نے فرمایا فطرت اللہ اللہ فتر الناس علیہ لا تبدیل الخلق الا ذالک الدین القیم یہی مضبوط دین ہے یہی مضبوط دین ہے یہی ٹھوس دین ہے قیم کا دو معنی آتا یاد رکھنا ہمارے مشاہد جانتے ہیں قیم کا دو معنی آتا ہے ایک ہے اپنی جگہ پر قائم رہنا ڈتے رہنا اور ایک قیم کے معنی آتا ہے دوسروں کو قائم کرنا دوسروں کی نگرانی کرنا دوسروں کی خدمت کرنا جیسے کہا جاتا ہے ابون القیم ایک مدرشے کے ناظم تن کو قیم کہا گیا قیم البیر کہا جاتا ہے کوئے کا جو مالک نگرا ہوتا اس کو قیم کہا جاتا ہے تو میرے بھائیو دین پر قائم رکھنا اور دین پر قائم رہنا اور اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنا اسی کو اللہ فرمایا ذالک دین القیم یہی دین قیم ہے ولیکن اقصر الناس لا عالمون یہ تو پہلی آئے تھے دوستو اب ذرا گور سے سنیں ہم بھی محفوظ رہے اور ہماری اولاد بھی محفوظ رہے جب آپ نے سمجھ لیا کہ اولاد کی ہے بنا و بگاڑ کی سمداری سب سے پہلے ہماری ہوتی ہے اور پیدا ہونے کے بعد ہی سے ہمیں اولاد کی صحیح تعلیم بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ اولاد دینا تو اچھی فرما بدار نیک صالح اولاد دینا دعا ہونی چاہیے اور اولاد پیدا ہو جائیں پھر بھی دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے اولاد میری اولاد کو نیک صالح بنانا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا قررت آئین آگے و جعلنا للمتقین امامہ اللہ بی 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 ایسی دے جس کو دیکھ کر کے تینشن میں نہ آجائے سکون ملے ایسا نہ ہو تجھے دیکھتے ہی میرا خون سوک جاتا ہے ایسی نہیں اللہ دے بی بی جس کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جائے نمبر دو اللہ اولاد بھی دے تو اولاد بھی آنکھوں کی تھند ڈھکو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری نید حرام ہو جائے جو آج کا محول ہے آج ماں باپ مو شبائے فر رہے ہیں کتنے کیوں بیٹے نے غلط تربیت کی محنا پر پورے خاندار کا مو اس نے کالا کر دیا ہے میرے بھائیو تو دعا کیا اللہ پورے محلے میں ایسی اولاد دے کی پورے محلے کے سب سے بڑا عالم میرا بچہ بن جائے پوری قوم کی رہنمائی میرا بچہ بن جائے کیا کوئی باپ یہ سوچتا ہے اللہ دھالا مجھے اولاد دے کہ شہر کا سب سے بڑا عالم ہم اس کو بنا دے کتنے لوگوں نیا تک تمنہ کی ہوگی ہم باہر سے لانا چاہے ہم نے اپنی اولاد کو دین کی خدمت کی کتنا ہم نے کوشش کی ہے ذرا سوچو اور دوبار روضانہ پڑھتے ہیں وَجْعَلَّا لِلْمُتَقِعِنَ امامہ کیا مطلب ہے اللہ جتنے دیندار ہو ان میں سب تھے آگے لیکن حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائیوں اب تین عمل اللہ نے بیان کیا کہ اگر یہ تین عمل اپنا لے ماں باپ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اگر ان تین باتوں پر خود عمل کریں وہ باتیں کیا ہیں پیشے جو آ رہیں آگے اگلی آیت میں ان تین باتوں اگر ماں باپ عمل کریں تو خود بھی دین پر قائم رہیں گے اور انشاء اللہ اولاد بھی انہی کی طرح دین پر قائم رہے گی نمبر ایک منیبین ایلئی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی رہو توبہ استقفار اللہ کی عبادت دعائیں اللہ والے منیبین ایلئی نمبر دو اپنے اندر تقوی پیدا کرلو جہاں تقوی ہم نے پیدا کیا تقوی کی بہت بڑی برکت ہیں دوستو ممکن ہے قرآن پاک کے باتے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے اس کے لئے زندگی کے ساری زمد داریا آسان کر دیتا ہے اگر ہم گناہوں سے لیکن تقوی کس کو کہتے ہیں ہم دعا تو کرتے لیکن تقوی برائی کو چھوڑنا کوئی برائی چھوڑنا نہیں شاید سودھ لینے والا بھی کہتا اللہ مجھے تقوی دے دے لیکن سودھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جھوٹ بولنے والا بھی دعا کرتا اللہ تقوی دے لیکن میرے بھائی چھوڑتا نہیں آپ گناہوں کو شوڑیں اسی چیز کا نام اصل میں تقوی ہے اب اگر اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں اگر کسی نے تقوی اپنے و تقو تم دھرو اگر ہمارے اندر تقوی آجائے تو زندگی کے سارے معاملات جس میں اولاد کی تربیت بھی ہیں اللہ تعالی کا وعد ہے اللہ تمہارے لئے اولاد کی تربیت بھی آسان کر دے گا یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں تو دوستو ہمارے اندر تقوی ہمیشہ اللہ تعالی طرف رجوع کرو نمبر دو اللہ تعالی سے خوب درتے رہو نمبر چار اللہ نمبر تین وَاقِيمُ الشَّلَاطَ وَاقِيمُ الشَّلَاطَ سب سے پہلے انابت اللہ نمبر دو تقوی اللہ نمبر تین اقامت سلاح کتنے ہمارے بھائی بہن ہیں جو اولاد کے کو نماز کی بڑی طاقیت کرتے ہیں آج کئی جگہ ہم نے بتایا اسلح معاشرہ پر بڑی گفتگو ہوتی ہے میرے بھائی اگر ہماری نماز درست ہو جائے یا آپ پورے تحریک کو دیکھیں پوری امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے نماز کے چھوڑنے سے جب امت کے لوگ نماز چھوڑنے لگتے ہیں نماز میں کوتاہی کریں پھر دیکھیں نماز کی مرکت سے انسان دن بھر میں سیکڑو مرتبہ کہتا ہے یہ دن السراط المستقیم اللہ ہمیں سراط مستقیم پر رکھتا ذرا سوچیں آپ نے وضو کیا مسجد میں آئے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور دعا کیا کر رہے ہیں یہ دن السراط المستقیم اللہ ہمیں سراط مستقیم نصیب فرما تو کیا چاہتے ہیں اللہ سمجھتے ہیں اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا جب اتنی مرتبہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے سراط مستقیم نصیب فرما اور آخری تشہود میں کیا مانگتے ہیں ربی جعلی بولو بھائی پڑھتے ہیں کچھ ربی جعلی مقیم السلام آگے وَمِن ذریتی اللہ مجھے بھی پکا نمازی بنانا میرے اولاد کو بھی پکا نمازی بنانا جہاں انسان کوئی قوم نماز چھوڑنے لگتی ہیں اس قوم کے اندر برائی کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا سورت مریم کی آیت فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِم خَلْفٌ عَدَاءُ السَّلَاةً وَالتَّبَ یہ انبیاء کی نسل تھی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ اس طرح سوام کے زمانے تک تمام انبیاء کا اور ان کی امتوں کا تذکرہ کیا اور ان کا کمان ان کی خصوصیات بھیان کی آخر میں اللہ نے بھیان فرمایا اولائیک الذین آنم اللہ وَلَحِم یہ تو بڑے آلہ درجے کے نبی تھے پیغمبر تھے رسول تھے یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ایک عرصے کے بعد لیکن ان بڑوں کے گدر جانے کے بعد آئین نہ آنے والی نسل نماز کو ضائع کرنے لگی جب نماز کو ضائع کرنے لگی خواہشات کی پہر بھی کھرنے لگی تو اب یہ انبیاء کی اولاد جنت میں جانے کے وجہ جہنم ان قریب انہیں چہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا نسل ہو انبیاء کی سید ہو آل رسول ہو لیکن نماز چھوڑ دینے کی براب کہا جائے وہ جہنم اولاد کو میرے بھائی اگر ہم شروع سے اولاد کی تربیت نماز پر کرتے سات سال کے ہو جائیں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو اب نماز کے وقت بچہ سو جا نہ رہے بچہ کھیلتا نہ رہے بچہ ٹی وی نہ دیکھتا رہے اپنے موبائل پر گیم نہ کھیل رہا ہو اس بچے کے مطالق کیا سوچتے ہیں ماں بچہ شور مچاتا جان چھوڑاؤ مسٹر بھی سوچتے ہیں کون بچے کے سامنے سر خفائے اس کو موبائل میں گیم لگا کر دے دو بچہ گیم میں اتنا مست ہو گیا اب نہ ماں کی فکر ہے نا باپ کی فکر سوچو آج بچوں کو کتنا اس کے اندر مشکول کر دے سیدھا رہ سکتی ہے اسی لئے اللہ سننے شاہد رمایہ مرو اولاد کم بس صلاح اولاد کو نماز کا حکم دو سات سال کے ہو جائے جب سات سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو وزر بو ہم علیہ اور دس سال کے ہو جائے پھر بھی نماز کبھی چھوڑنے تو ان سے جن کو اپنی اولاد کوئی امید نہیں انہوں نے کہا مارنے سے بچے بگڑتے ہیں اور اسی بچے پھر شیطان آ جائے تو پیر خوب پیٹتا ہے دھنڈی سے کیا خوب پیٹتا ہے کیا شیطان جو بگیر پیر صاحب کے مارنے کے بھاگتا نہیں ارے بچے کو نماز نماز سے روک رہا ہے تو سوچو اللہ کے رسول فرماتے مارو تاکہ آئندہ کبھی نماز چھوڑنے کی حیمت وہ نہ کرے میرے بھائیو اگر نماز کی تعلیم کیا ہوتے رب کا فرما مدار ہوتا اور اس عمر سے بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ایدن السراط المستقیم اللہ تعالیٰ سراط مستقیم برخنا یہود ونسارہ غیروں کے طریقے سے بچانا اور دعا مات رب جلی مقیم صلات ومن دورت اتنا بڑا بچہ ہے لیکن دعا کرتا اللہ مجھے بھی نماز بنا بڑا ہوں گا جب شادی کروں گا بچے بہدہ ہو تو اللہ اس کو بھی نماز بنانا کبھی آپ نے سوچا نماز کتنی اہم چیز ہے آپ کا پانچ سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے لیکن دعا ہی کرتا ہے ابھی شادی کے لائق نہیں لیکن دعا کرتا اللہ کبھی تو بڑا ہوں گا لیکن جب بھی بڑا ہوں اولاد دینا تو اللہ اس کو بھی نماز پڑھنے والا نماز کا قائم کرنے والا بنانا حضرت عمر عبدالخطاب میرے خاص ٹائم زیادہ ہوگا بس پاس نٹھا تو فجر ہو جائیں گے اللہ اکبر میرے بھائیوں بس دس منٹ اور ہم لیتے ہیں اللہ اکبر عمر عبدالخطاب نوٹ کر لو دوستوں اس کو کبھی بھولو نہیں بہت بڑے انسان کی بات ہے عمر عبدالخطاب کی آپ جانتے ہیں اللہ کیا فرمایا عمر دنیا میں کہیں بھی چلتا لیکن حق اس کے زبان پر ہوتا ہے یہ عمر کا مقام ہے عمر عبدالخطاب کا مقام انہوں نے آیت سنی اور استاد العلماء معاد ابن جبل موجود تھے انہوں نے عمر عبدالخطاب نہیں حضرت معاد ابن جبل اللہ تعالیٰ پوچھا یا معاد یا معاد یا معاد یا معاد حضرت دین یہ دین اسلام پر کب تک مسلمان قائم رہیں گے افضرہ گور سے سننا معاد امت مسلمہ آت تو سب دین پر قائم ہیں یہ امت مسلمہ کب تک دین پر قائم رہے گی معاد تم بچا سکتے ہو معاد ابن جبل سے کیوں پوچھا معاد ابن جبل کے بارے میں اللہ صلی اللہ فرمایا عالم ناس بالحلال وال حرام اسے اللہ صلی اللہ انشاء رمایا معاد کے بارے میں کیا پوچھنا قیامت کے دن آدم علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زمانے سے لے کر کے قیامت کی شبہ تک جتنے علماء حق پیدا ہوگے حشر کے میدان میں تمام علماء ربانی کو اکٹھا کرے گا اور ایک بہت بہت اسٹیج لگائے گا اسٹیج نور کا ہوگا اور بڑا تاج رہا جائے گا اور سب تیار ہو جائے گا تو اللہ پوکانے کہ معاذ ابن جبل کہاں ہے جب معاذ ابن جبل آئیں گے اللہ آواز لگائے گا آ کر کے بیٹھیں گے تو اللہ ان کو اس نور کا تاج پہنائے گا اور لکھ رب ہے گا ہدا ہدا اللہ ماشاءاللہ لیکن ہم ادھیرے میں ہم ادھیرے میں سب اجالے میں لیکن سب ادھیرے میں چلے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم موڑے والے ذرا سب ہمت والے کیا ہمت والے ہمت والے لوگ ہے چلو میرے بھائی پوچھا اللہ تعالیٰ بیٹھائے گا اور ان کو کہے گا یہ استاد العلماء ہیں نبی علیہ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا معاج ماں کے وامہ دے امہ یہ امت کب تک دین پر قائم رہے گی خود بھی قائم رہے باپ بھی قائم رہے بی بی بھی قائم رہے اولاد بھی قائم رہے بیٹے بیٹیاں بھی قائم رہے پورے گھر کے لوگ پورے معاشرے سو ساٹی سمال میں سب لوگ دین پر کب تک قائم رہیں گے کہا یا امیر المؤمنین سلاسن ہن منجیات سلاسن ہن منجیات یا امیر المؤمنین تین چیزیں ہیں اسلام میں جب تک یہ امت ان تین چیزوں پر قائم رہے گی اور اپنی اولاد اپنی قوم کو ان تین چیزوں پر قائم رکھنے والی ہوگی قائم رکھیں گی ساری بنا ساری آفت ساری گمراہی ساری آوارگی بچوں کے آوارگی شرام نوشی اور نشے آوار اور لڑکیوں کا یا لڑکوں کا بھاگنا اپنے پسند کی شادی کر لینا یہ ساری چیزیں ختم ہو جی کب تک مسلمان قائم رہے گا جب تک تین باتوں پر مر ہننا منجیات یہی نجات کا سارے فتنوں کا ساری بناوں کا ساری آفتوں کا آفتوں کے لازے اور یہی تینوں چیزیں نجات کا ذریعہ ہر فتنے ہر برائی سے عمر بن خطاب نے پوچھا وَمَا هُنَّا ذرا بتاؤ کیا ہے کیا ہے کہا نمبر ایک اخلاص کیا سب سے پہلا کہا اخلاص دعا کرو اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے اور جہاں ہمارے اندر اخلاص آ گیا تو یاد رکھیں بہت ممکن ہے کہ ہم اللہ کے لیے مخلص بنیں دین کے لیے بنیں اسلام کے لیے بنیں قوم کے لیے بنیں اپنے مسادد اور مدارش کے لیے مخلص بن جائیں تو بہت ممکن ہے کہ ہماری اخلاص کے برکت سے اللہ تعالی ہماری اولاد کی بھی حفاظت کریں علماء موجود ہیں ایک شخص بڑا نیک تھا قرآن نے بیان کیا وَقَانَا بُوْهُمَا صَالِحَا اللہ اکبر موسیٰ اور خدر کا قصہ سنا ہوگا تین واقعہ پیش آیا تھا بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا ایک تو وہ کشتی کو توڑ دیئے نمبر دو ایک لڑکے کو قتل کر دیا نمبر تین ایک گاہ میں داخل ہوئے تو ایک دیوار گر رہی تھی ایک محلے میں داخل ہوئے تو کہا کہ کھانا دے دو بھائی رات بھر ہم لوگ رات مصافر ہیں رات بھر تمہارے یہاں رہیں گے ادرا کھانے کا سونے کی نتاہم کرتا صبح ہم لوگ چلے جائیں گے فَآبَوْ أَنْ يُضَيِّفُهُمَا اتنے بدبقت تھے گاہواروں نے کہا کسی کو مہمان بناتے ہیں نہیں نکل جاؤ ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ اور خدر یہ دونوں دونوں نبی نکلے چلے جا رہے تھے ایک دیوار گر رہی تھی حضرت خدر نے اس کو شروع کیا کہا کہ لاؤ اس کو بناتے ہیں عید خود رکھ رہے ہیں اور ہیلپر کا کام کون کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے نہیں یہ پتھر اٹھاؤ میٹ اٹھاؤ موسیٰ کہاں برداشت کر سکتے تھے ہرے آپ کیا گدب کرتے ہیں اتنے شالی میں ہیں ایک گلاس پانی اور ایک روٹی راز کو نہیں دے سکتے اور سونے بھی نہیں دے تھے آپ ان کی دیوار کو صحیح کر رہے ہیں کیوں آپ ایشہ کر رہے ہیں سبحان اللہ ماں باب مخلص و دین کے لیے اللہ کے لیے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے اپنی ذات کے لیے مساجد کے لیے مدارس کے لیے دینی تعلیمات کے لیے اگر مخلص ہو تو میں نے کہا بہت ممکن ہے کہ ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ہدایت پر قائم رکھے حضرت خیدر نے کیا جواب دیا گاہ والے بہت برے ہیں لیکن یہ دو جتیم بچوں کی ہے کا گھر ہے ان کا باپ مر گیا اور ان دونوں جتیم بچوں کے گدارے کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ گاڑ کے رکھا ہوا ہے خزانہ ہے یہ اتنے کمبخت یہ بخیل کنجوس بے وفا ہیں جب یہ کروٹی اور گلاس پانی رات کو ہم کو ٹھہرنے نہیں دے رہے ہیں تو یہ جتیم بچوں کے ساتھ کیا احسان کریں گے اگر پتہ چل جائے گا تو ان کا مال بھی نکاح کر کے چٹ کر ڈالیں گے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ان کا مال محفوظ رہے اور وجہ کیا ہے وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا گاہ والے بہت برے ہیں لیکن یہ دونوں یتیم بچے جو ہیں ان دونوں کا باپ بڑا اچھا تھا بڑا صالح تھا تو ایسا بھی ہوتا ہے دوستو ماں باپ اگر اچھے ہیں خود بھی اسلام پر ہیں تعلیم پڑھو ان کے اندر اخلاص ہو مخلص ہو تو یاد رکھئے گا میرے بھائیوں بہت ممکین ہے کہ آپ کے اخلاص عامیہ بیوی کے اخلاص اور خلوص کی برکت سے بگڑنے والی اولاد کو بگڑنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے تمام اہل علم کہتے ہیں تمام اہل علم کے اتفاق ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ باپ کی نیکیوں سے اولاد کو بھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے خدر نے کیا کہا گاؤ کے لوگ بھرے ہیں لیکن دو یتیم بچے ہیں ان کا باپ بڑا صالح اور نیت تھا اور یہ سب کچھ پھر آگے میں نے اپنے سے نہیں کیا وَمَا فَعَلْتَوْا اَن؟ اَنْ اَمَنَنَي؟ کیا کہا؟ میں نے اپنے سے نہیں کہا کیا یہ سب کچھ میں نے اپنے رب کے حکم سے اللہ اکمر سالہ سال گدر گئے ہیں دو یتیم بچوں کو مال چھپا ہوا ہے قوم بے وفا ہے اس کو لوٹ لے گی لیکن ایک عرصے دراز کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد اللہ حضرتِ خیدیر کو وہی بھیجتا ہے اس تکے دو یتیم بچے ایک نیک و سالے انسان تھا اس نے اپنے دونوں یتیم بچوں کے لیے یہاں خدانہ گاڑ کر کے گیا تھا اس لیے دیوار کھڑی کر دیں کہتا وہ مَا فَعَلْتَوْا اَنَمْرِ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھیں دوستو مَا باپ اچھے ہیں تو اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے ان کی نگرانی کر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز کہتے ہیں کی کیا ہے میرے بھائیوں اخلاص نمبر دو بڑی اہم چیز السلام وحی الملہ جب تک یہ امت حیان السلام حیان الفراہ سننے کے بعد مسجد کی طرف جائے گی نماز پڑھنے کے لیے چھوٹے بڑے مردہ عورت سب کو ہی حساس ہوگا کہ نماز کا وقت ہے اب دنیا کا سارا کام چھوڑو وقت پر نماز ادا کر لو وحی الملہ اب معادم جبل کہتے ہیں یہی اصل میں ملت اسلام ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے ذرا سوچو کتنی بڑی بات کہیں الاخلاص وحی الملہ اللہ اکبر تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر نماز قائم کرنے کا جدوہ ہو ہم نماز میں کوتہ ہی نہ کریں اسی نماز کی برکت سے اللہ تعالی بہت ساری جیدیں ہمارے لئے اثار کر دیتا ہے اخلاص ہو ہمارے اندر اسی طرح سے ملہ ہو اور ہمارے اندر اخلاق ہو تقوہ ہو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو تو سارے معاملات اللہ اپنے فضل و کرم سے صدار دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائے میرے بھائیوں آج بہت بڑا علمیاں جب اندر امت مسلمہ میں بگاڑ پہدا ہونے لگتا ہے دین چھوڑنے کی بنا پر سورہ محمد کی آیت یاد رکھ رہی میں نے کہا فَحَلْ عَسَيْتُمْ اللہ نے فرمایا فَحَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُوْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ وَتُوْ قَتْتَوْ اَرْحَامَكُمْ نہ بیکا قابو میں رہے گا نہ بیٹی قابو میں رہے گی اور شادی کے بعد بہو بھی تمہارے قابو میں نہیں رہے گی تمہارا شعور تمہاری بی بی تمہارے لیے مخلص نہیں ہوگی کب جب تمہارا شریعت کو چھوڑ دوگی شریعت کو تم نے چھوڑ دیا اَنْ تُوْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ اب زمین پر فساد فیل جائے گا دین ہم نے چھوڑا فساد فیلا اگر دین پر آ جائیں سارا فساد ختم ہو جائے اور دوسرا عدب وَتُوْ قَتْتِعُوْ اَرْحَامَكُمْ اور تمہارے تم آپس میں دوسرے کے سلے رحمی ختم ہو جائے گی اوقت تعلقی کرنے لگو گی میرے بھائی سارا فساد کہا جاتا ہے دو چیزیں ہیں دوستو یاد رکھو کتنی چیزیں بھائی نیت تو نہیں آ رہی ہے کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں تھوڑا سا دو چیزیں ایک ہے اللہ سبحان اللہ ایک ہے ام الحسنات ایک ہے ام الحسنات اور ایک ہے ام الخبائص دو چیزیں ہیں اسلام میں ایک چیز کرنے کی ہے جو ساری نیکیوں کی بنیاد اور ایک برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑھے حضرت عمر بن الخطاب ابو بکر صحابہ کرام ایک بڑی سے جماعت پیٹھی ہوئی تھی بڑی سے جماعت پیٹھی ہوئی ہے اب سوال ہوا کہ سب سے ام الخبائص کیا چیز ہے سب سے بڑی برائی کیا چیز ہے تو بہت سارے لوگ بیٹھیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ٹھیک ہے آپ نے رائے دیا لیکن حدیث سے معلوم ہے نہیں یہ حدیث تو یاد نہیں ہے تو ایک شخص سے اٹھے کہا عبداللہ ابن عمر ابن العاش کے پاس جاتا ہوں عبداللہ ابن عمر ابن العاش کے پاس جاتا ہوں ان کو ممکن ہے معلوم ہوں گئے بیٹھے تھے کہا اس وقت صحابہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا ہی بڑی خطرناک بحث ہو رہی ہے کہ عم الخبائش ساری برائیوں کی بنیاد اور ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے تو کہا کہ ساری میرے انکانوں نے کون کہا عبداللہ ابن عمر ابن العاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے انکانوں نے ساری برائیوں کی جڑ نشا ہے کیا ہے شراب پینہ نشے آور چیزیں استعمال کرنا ساری برائیوں کی جڑ ہے اے عم الخبائش ہے کہا حل لگا فی عصوہ کیا تمہارے باست کوئی دلیل ہے کہنے کہ ہاں میں بلا دلیل کے بات تھوڑی کرتا ہوں کہا کیا ہے کہا نبی رہی اس طرح سامنے شاہت رمایہ ایک بادشاہ تھا اس نے ایک مسلمان کو گریفتار کیا اور گریفتار کرنے کے بات کہا دیکھو یہ عورت ہے اسے تم زینا کرو تب تمہاری جان چھوڑ دیں گے نمبر دو اگر زینا نہیں کرتے ایک بچہ ہے اس کو قتل کرو معصوم بچے کو قتل کریں اگر اس کو قتل کر دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے ظالم بات چاہتا مسلمان سے برائی کروانا چاہتا اگر یہ سب فرا برائی کرو نہیں کروں گا آخر میں کہا اچھا یہ شراب رکھی ہے شراب پی لو نسا کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اب وہ بچارہ سوچتا ہے کہ جان بچانا ہے زنا کرنا بہت بری چیز ہے پورے جس خاندان کی عورت ہوگی پورے خاندان کی رسوائی ہے اس سے اتنا بڑا چرم اور کیا ہوتا ہے جان چلی جائے لیکن نہیں کروں گا جہاں تک معاملہ قتل کر آیا کیوں کسی کی اولاد کو قتل کر نہیں ہو سکتا یہ بھی حقوق علیبات سے ہے لیکن شراب میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے ابھی جان بچانے کے لیے پی لو اور بعد میں توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ معافی کرے گا انشاءاللہ زبردستی کر رہے ہیں نبی علیہ السلام صاحب نے قصہ بیان کیا فرمایا اس نے یہ سوچ کر کے شراب پی لیا کیا پیا شراب یہ سوچ کر اس نے شراب پی لیا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس نے شراب پی لیا تو عورت سے زینا بھی کیا اولاد کو قتل بھی کیا کھنویر کا گوشت بھی کھایا کہا دیکھو جب تک شراب نہیں پیا تھا ہر گناہ سے بچا ہوا تھا جہاں اس نے نشہ کر لیا نشے میں آ کر کے ساری حرام چیزیں وہ کرنے لگا اسی لئے کا ام الخبائس شراب نوشی ہے نشہ کرنا ہے آج بڑے افسوس کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گیا ہمارے ہاں مسلمانوں میں مسلم محلوں میں یہ برائی بڑی تیدی کے ساتھ فیل رہی ہے ہمیں یاد ہے ایک صاحب بامبے کے قریب کھتے کھوکن کے رہنے والے تھے ایک زمانے میں وہ بامبے گئے بتاتا ہوں کتنا برا سمجھا جاتا تھا وہ گئے بامبے وہاں غلط صحبت ملی چڑھانے کی عادت پڑ گئی اب سال بھر کے بعد اپنے وطن آلے لگے تو چھپا کر کے دو بوتل لے کے بھی آئے ایک دن رات کو انہوں نے چڑھا لیا چڑھا لینے کے بعد جم ناشہ آیا تو نہ ماں ماں نظر آ رہی ہے نہ بہن بہن نظر آ رہی ہے نہ بیٹی بیٹی نظر آ رہی ہے نہ باپ باپ نظر آ رہا ہے اب پورے گھر کو توڑ سب کو مارنا ہے شور مچا گاؤں کے لوگ آئے کیا ہوا ہے اس نے شراب پی لیا ہے گاؤں کے لوگوں نے اس کو پکڑا باندھا اور اسے روڈ پر جو درخت لگے رہتے ہیں اس درخت کے اندر اس کو کھڑا کر کے باندھا اور خوب اچھی طرح سے کپڑے اتار کر دھولائی کی تاکہ کوئی اس محلے میں دوبارہ شراب نہ پیئے اور دو آدمی وہاں کھڑے ہو گئے چون ہائیوے ہے آپ کا مہین گلو وہاں بیٹھ گئے کہ اگر کوئی بسوالہ دیکھے گا مسافر تو ہو سکتا ہے اس کی مدد کے لیے آئے کوئی سوچے ڈاکو بہت چلے گئے جب بھی بسوالہ روک تھا کہا نہیں ڈاکو نہیں ہے یہ ہمارے محلے میں شراب پیا تھا ہمارے مسلمانوں منشہ اتنی عیف سمجھی جاتی تھی لیکن اللہ اکبر آج رمضان میں بھی کتنی بڑی ہماکت تھے رمضان کا مہینہ تھا ایسے کچھ مشایق آئے تھے دبائی میں ایک شہاب کے پاس لے کے گیا تو ما شاء اللہ بڑے مشٹر تھے وہ ٹیبل پر سب کچھ رکھا ہے اور ایک گلاس اور ایک بوتل بھی رکھی ہے تو میں نے کہا حضرت یہ رمضان میں کیوں رکھی ہے مسلمان ہیں مسلم علاقے کے ہیں اور آپ یہ شراب رکھ رہی ہیں تو کہتے ہیں نہیں شراب نہیں پیتا لیکن اصل میں فارونر ہمارے بڑے گیشٹ ہوتے ہیں آتے ہیں تو ان کی عزت میں عزت عفدائی صاحب دینے کے لئے بس دو گھونٹ ایک گھونٹ پی لیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں پیتا آدھر آدھر ایک مہمان اور بھی کھندیر خور شراب نوش کھندیر خور انسان کی تقریب میں شرابی شراب پی رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے میرے بھائی ام الخبا اس کا علم نہیں ہے اس لئے نبی علیہ السلام کے حدیث سننا اچھی طرح سے کان کھول کر کے ہمیں امید ہیں الحمدہ اس مسلم محالے میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرال کوئی سیکریٹ بھی شائد نہیں پی پاتا ہوگا کیوں بڑے دیندار لوگ ہیں لیکن بتا رہا ہو آئندہ کب ماحول بدل جائے یاد رکھنا حدیث نبی علیہ السلام رشاہت فرماتے ہیں مدمن الخبر مدمن الخمر قابد البسن اے لوگو یاد رکھنا یہ مندیروں میں بت کی پوجا کرنے والے جہاں قیامت کے دن جس میں اٹھائے جائیں گے انہی کے ساتھ میری امت کا وہ مسلمان جو شراب پیتا ہے اس کو بھی انہی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا اور ذرا سنو آخری بات اس کے بعد ہم ختمہ کر دیتے ہیں اللہ سنویر شاہت فرماتے ہیں سلاسطن حرم اللہ علیہم الجنہ میرے امت کے لوگو سن لو ارے میرا پیغام آگے پہنچا دینا سلاسطن حرم اللہ علیہم الجنہ تین قسمے کے آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دی دیا ہے کتنی بدبختی ہو نہ مسلمان ہو ماں باپ مسلمان ہو قوم مسلمان ہو نہ مبدالرحمان شمس الدین شمس القمر ہو نہ بھی بڑا پیارا لیکن جنت حرام کر دی جائے سلاسطن حرم اللہ علیہم الجنہ تین قسمے کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دی دیا ہے کوشش ہونی چاہیے مسلمان پر جہنم حرام ہو اور بڑی بغت بغتی ہے کہ مسلمان پر جہنم کے بجے اللہ جنت کو حرام قرار دی رہے کتنی بڑی بدبختی ہے نمبر ایک سن لو ارعاق کنے والدہی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد ماں باپ کا دل دکھانے والا لڑکا یا لڑکی ماں باپ کو تنگ کرنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْقَبَاہِرِ قَبَاہِرْ گُنَاهُمْ سب سے بڑا گُنَا ہے کہ تُو کوئی حرکت کر رہا ہے ماں باپ تجھے سمجھاتے ہیں لیکن بات نہیں آتا تُو اتنا زد کرتا ہے اپنے فیصلے پر کی تیرے زد کی وجہ سے ماں جب دیکھتی ہے باپ دیکھتے ہیں بات نہیں آ رہا ہے تو تیرے زد کی وجہ سے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تیرے اوپر جنت حرام ہو گئی ماں باپ کے مرضی کے خلاف قدم اٹھانا بھگ جانا نکل جانا اپنے سے پسند کر لینا اور کوٹ میں جا کے سب کچھ کر لینا میرے بھائی ذرا ماں سے پوچھو کیسا ہے اس کے آنکھ میں آنسو آتے باپ سے پوچھو حرم اللہ علیہ ملچنہ تین قسمے کے آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کیا اور یہ تینوں ہندو نہیں ہے عیسائی نہیں ہے بدس نہیں ہے سکھ نہیں ہے یہودی نہیں ہے یہ تب کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے لیکن کیا کیا نمبر ایک ال آقل والدی ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نمبر دو المترجلت منہ نساء وہ بدبخت عورت یا وہ بدبخت نوجمان جو عورت مرد بننا چاہتی ہے اللہ نے کم وقت کو لڑکا بنایا اور لڑکی بننے کی کوشش کرتا ہے سوچ لے کہا انجام ہے المترجلت منہ نساء بن نساء اب منہ رجال مردوں کی مصابحت آتو مصابحت نہیں ہے پوری جن سے ہی بدل دینے کی کوشش ہو رہی ہے جو اپنی جن سے بدلتا ہے کوئی مرد نوجمان لڑکا بننے کی کوشش کرے یا کوئی لڑکی لڑکا بننے کی کوشش کرے تو ایسا کیوں نہیں کر لے تھے ایسے لوگ شادی کرنا تو بی بی سے کہنا بھائی ایک سال تو مرد رہنا میں بی بی رہوں گی نہیں سمجھے ایسے لوگوں قودہ پسند کریں گے میرے بھائیوں کتنا بڑا چرم اللہ جانب حرام جنت حرام ہے اور تیسرا چیز میرے بھائیوں مدمن الخمر جو کوئی دن خاص کر لیتا ہے انتدار پر رہتا ہے جب موقع ملتا ہے تو شراب پیتا ہے یا نشے کرتا ہے نشہ خمر کس کو کہتے ہیں الخمرو ما خامر الاقل خمر کہتے ہیں جو اقل پر پردہ ڈال دی اب اقل پر پردہ چاہے کیا کیا ہے کچھ یہاں رکھ لیا پیتا نہیں یہاں گھسا لیا اور آگے لڑک گئے روڈ پر ازار بھی خراب سب کچھ زلیل ہو رہا ہے وہ بھی یا آج یہ بھی نکلا ہے سنا ہے تاکہ ماں باپ کو پتھا نہ چلے بلٹ پیشر آئی ہے میں انجیکشن لگوا رہا ہوں انجیکشن کیوں بلٹ پیشر آئی ہے تو نشے کا عادی ہو گیا ہے ہر وہ چیز چاہے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا سگرے کی ہو حرام چیز جس سے نشہ آ جائے اسی کیا کہا جاتا ہے خمر مدمن الخمر شراب پینے والے پر اللہ تعالیٰ چنت حرام قرار دے دیا ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی حصہی تعلیم وہ تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی لیکن پھر میں کہوں گا ان آیات پر جا کے گھور کرنا فاکم وجہ کلی دین حنیفہ اپنی ساری توجہ کس پر رکھیں دین پر ہمارے اندر کتنا دین ہے اولاد کونسی دین اختیار کر رہی ہے ہماری اس پر توجہ ہو اس آیات پر بار بار گھور کریں اور پھر اپنی ذمہ داری کے حساس کریں گیروں کا قصور دینے کے بجائے پہلے اپنی کوتاہی کا خیال لکھیں یہ مشٹے کے کوتاہی خود ہماری ہو رہی ہے چونکہ بچپنے سے ہم نے بچے کو کچھ سکھایا نہیں کوئی تربیت دکی ہی نہیں تھی اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کی صحیح تعلیم تربیت ان کی نشروع کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اگر کوئی سکتی بات ہوئی ہو تو ہم مادرہ چاہتے ہیں ہم نے آپ کو اپنا سمجھ کر کے ہمدردی میں کہا اصلاح کے نیت سے کیا ہے اور اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو شیطان کی ہے حق ہے تو میری طرف سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنی اصلاح کرنے کی اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو دین کی صحیح سمجھتا فرما دے اور ان کو ماں باپ کا جزاکو اللہ خیر وحسن الجزا تھوڑی دیر رکے رہے دو تین اعلانات ہیں سماعت فرمائیں انشاءاللہ اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس حجماری کے اندر قیلانی کمپونڈ کے اندر ایک دینی پروگرام ہوگا جس میں فضلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ اور علی شاکر منڈیری اور شیحہ بیڑک کر ان علماء اکرام کی خطابات ہوں گے آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی شریک ہونے کی کوشش کریں اسی طرح ہمارے گاؤں کے قریب میں نور الفرقان ایک دماغی اعتبار سے جو کمزور بچوں کا سکول ہے آپ سے گزارش ہے کہ جو ایسے بچے ہوں وہاں پر جو ہے ان بچےوں کا داخلہ کرانے کی کوشش کرائیں اور اسی طرح میں اس میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد شیخ محترم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعاگوں کے اللہ رب العالمین شیخ کے علم عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں کو شیخ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ہمارے دیگر جو مہمان ہیں میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام سامائین اور سامیات کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں سبحانکاللہ مو بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفر قواتو بلیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ وہاں جلدی سے نکل جائیں مرد حضرات سے گزارش ہے